بٹکلیز ڈاٹ کوم میں ہم لے کر آئے ہیں دن بھر کی تازہ ترین دس سرخیاں چلیئے نظر ڈالتے ہیں آج کی ان سرخے اوپر اتر گنڑا سوشل این ویل فر ٹرسٹ کی طرف سے رفات ایجنسی کامپلیکس میں یو پی ایسی سی اے انجینئرنگ جیسے عالی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے سٹیڈی سنٹر کا کیا گیا افتتاح طلبہ پر سکون ماحول میں کر سکیں گے اپنی پڑائی ڈاکٹر اویس خاجہ اور جناب حاشب موتشم سمیت کئی اہم شخصیات نے افتتائی تقریب میں کی شرکت نمناڑو کٹا اور جماعت المسلمین منکی کے جانب سے آج منکی میں مناخت ہوا عیشمان اور ہیلتھ کارڈ بنانے کا کیم کیم سے منکیوں اعتراف کی کسیر تعداد نے اٹھایا فائدہ بٹکل سہی نیت اللہ شاپدری سمیت دیگر ذمہ داران نے بھی کی شرکت دوبائی میں بٹکل پریمیر لکھ کے نویں ایڈیشن کا ہوا اختتام فائنل مقابلے میں ٹریک چارجرز نے درج کی جیت کسیر تعداد میں رئی شائقین موجود بدیزم پر ہیلتھ نیسٹر ڈاکٹر سوداکر کے بیان پر خود بی جے پی امیل لیہر شوردن ہے ناراض سوداکر کو معافی مانگنے کی قیب بات بدیزم کی تاریخ کو جانے بغیر بیان دینا ہے غلط اگر اسمبلی میں اپوزیشن اس بیان کی مقاضیفت کرے تو میں بھی اس معاملے میں دوں گا ان کا ساتھ بولے بی جے پی امیل لیہر شوردن مشہور صحافی اور مسنیف آرانہ ایوب کے خلاف کرناڑکا پولیس نے درج کیا معاملہ حالیہ بی بی سی نیوز میں دیئے گئی انٹرویو میں سیفرن اور ہجاب معاملے کو لے کر رانہ ایوب نے دیا تھا بیان کہا تھا کہ تالیبات ہجاب سالوں سال سے پہنتے آ رہے ہیں مگر اب لوگوں کو سیفرن شال پیننے کی کیا بیش آئی ضرورت ساتھ ہی سیفرن شال پینن کر کالیج میں احتجاج کرنے والوں کو ہندو آدم وادی سے کیا تتابیر داروار میں ہندو آئیٹی گروپ نے رانہ ایوب کے خلاف درج کیا ہے معاملہ راہول گاندی نے پھر ایک بار پیٹرول داموں کے معاملے پر موڈی حکومت پر کساتنز عوام سے کہا پانچ ریاستی انتخاب کے ہفتہ دام سے قبل اپنی پیٹرول ٹینک کرے فل الیکشن آفر ہوگا جنگ ختم ٹویٹ کر کے راہول گاندی نے دیا اشارہ اسٹلیا کے مشہور سابق کھلاڑی شین وارن کا کل بہونت سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے ہوا انتخاب اسٹلیا کے معروف لیکس پیننر کی ایسی ایس سے تھے مشہور شین وارن اور رونی مارچ کی وفات پر انڈیا اور سرلنگ کا ٹیسٹ میٹ سے پہلے پیش کیا گیا اخراج عقیدت کلاڑیوں نے ان کی یاد میں بازوں پر کالے ریبن کو باندھ کر ایک میٹر اختیار کی خاموشی شین وارن اور رونی مارچ کے جمعہ کے دن ہی کچھ گھنٹوں کے فرق کے ساتھ ہی ہوئی تھی موت پاکستان کے شمالی مغربی شہر پیشوار میں شیعہ مسجد نہ ہوا بخدمہ کا ستاون لوگوں کی ہوئی موت دو سو سے زائد اپراد ہوئے زخمی پاکستان وزیر آزم افران خان نے دماغی کی زخت الفاظ میں کی مضمت روسی فوج کو لگا زوردار جھٹا یوکرین کے خلاف جنو میں پہلا روسی جنرل حلاق یوکرین کے داخلی امور کے وزیر کے سلاکار نے تھی تصدیق کہا پہلا چلا گیا دوسروں کے لیے رہیں تیار آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے کچھ اہم سرخیوں کے ساتھ تب تک لیے ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے